بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں ایک بار پھر ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ٹیکنوکریٹ ہوتا کون ہے ٹیکنوکریسی اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے ان میں کس طرح کی حکومت بہتر ہوتی ہے ٹیکنوکریٹ دراصل کوئی بھی شہر کسی فیلڈ کا ماہر ہو اسے ٹیکنوکریٹ بولا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی ایکانومسٹ ہے سائنسدان ہے یا تعلیمی اعتبار سے اپنی فیلڈ کا ماہر ہے تو اسے ٹیکنوکریٹ بولا جاتا ہے ٹیکنوکریسی سیٹ اپ میں مختلف اشخاص جو اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں انہیں وہ وزارتیں سوم دی جاتی ہیں کہ وہ حکومت چلائیں دراصل یہ اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہوتا ہے جو کیر ٹیکر زیادہ تر مارشل لا کی صورت میں سامنے آتا ہے ٹیکنوکریسی حکومت میں جو ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں حکومت چلاتے ہیں وہ ڈریکٹ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے اس لیے وہ اپنے اچھے اور برے عمال کا جواب دے عوام کے سامنے نہیں ہوتے اس لیے یہ حکومت یہ طرز بہتر نہیں ہے جبکہ ڈیموکریسی کی بات کریں ڈیموکریسی میں پولٹیکل سیٹ اپ میں جمہوری نظام میں پارلیمانی نظام میں جو نمائندے ہوتے ہیں جو وزارتیں جن کو نمائندگوں کو سوپنی جاتی ہیں وہ ڈریکٹ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی اپنا اقدام اٹھاتے ہیں اچھا یا برا وہ عوام کے سامنے جواب دے ہوتے ہیں اس لیے وہ عوام کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے تو ہم عوام کو جواب کیسا دیں گے تو یہ رہا پارلیمانی سیٹ اپ جبکہ ٹیکنوکریسی جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جو بندے منتخب ہوتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں جبکہ ڈیموکریسی میں بھی جو وزیراعظم ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک جو بندے منتخب کر سکتا ہے جیسا کہ شوکر ترین تھا یا اس طرح حفیظ شیخ تھا جو الیکٹڈ نہیں تھے تو وہ کر سکتا ہے لیکن اگر پورے کا پورا سیٹ اپ ٹیکنوکریٹ ہو تو اسے ٹیکنوکریسی کا جاتا ہے اگر پورے کا پورا سیٹ اپ ڈیموکریٹک ہو یعنی ساری وزارتیں ساری وزارتیں جو الیکٹڈ لوگوں کو سونک دی جائیں تو اسے ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سیٹ اپ بولا جاتا ہے